ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو جس طریقے سے پبجی کورپریرسن نے آنانسپینٹ کیا تھا کہ پبجی انڈیا ورزن ہم انڈیا بہت جاندی لانچ کریں گے تو اس کے بعد سے جو فیک یوٹیوبر سے اور فیک بلاؤگر سے اتنی زیادہ فیک نیوز فال آئے ہیں اتنی زیادہ فیک نیوز کہ آج لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کہ ہم کس نیوز پر بھروسہ کریں کس پر بھروسہ نہ کریں وہی ستھی سب کی ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہوگی لیکن آج میں آپ کو دو ایسے انفرمیشن دے رہا ہوں جو بلکل ٹرسٹ ٹیبل سائٹ سے میں نے لی ہے اور ایک دم ٹرسٹ کرنے لائک بھی ہے آپ دونوں نیوز کو سن لے جائے گا اس کے بعد آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو یقین ہوا کی نہیں ہوا ویسے میں نے بھی اس کو کافی ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی بلوک پر پڑھ کے ویڈیوز بنا رہا ہوتا اور سارے ویوز پا رہا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ویسے میں بتاؤں کہ میں خود بھی ایک بلوگر ہوں میری بھی ویبسائٹ ہے آپ ڈسکرپسن میں لنک چیک کیجئے گا وہاں میں پبزی کے بارے میں آرٹیکل لکھتا رہتا ہوں تو اس سے انفرمیشن وہاں پر جو بھی میں دیتا ہوں وہاں خود ریسرچ کر کے یا سمجھ کر ہی لاتا ہوں کسی طرح کا فیک اس میں نے آپ کو چیچ نہیں ملے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آرٹیکل پر پڑھ کے نیوز دے رہے تھے ان لوگوں کی تو اب پوری طریقے سے بینڈ بچ چکی ہے ان کو اب کوئی بھی بھاؤ نہیں دے رہا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے چینل پر آپ کو جو بھی ویڈیوز مل رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بلکل ٹرسٹیبل سائٹ سے لی گئی ہیں اور مجھے پتا ہے اوفیسیل سائٹ پبزی کا کیا ہے انسٹرگرام پہ بھی میں انہیں فالو کرتا ہوں تو میرے پاس ایسی انفرمیشن کی آتی رہتی ہے پر میں جب بھی کچھ ایسی انفرمیشن دیکھتا ہوں جو ہمارے رہے کام کا ہوتا ہے تب ہی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلی دوستوں آج میں جس بارے میں بات کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جلدی سے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں اس ویڈیو کو پہلے تو آپ لائک کر دینا کیونکہ آپ لاشت تک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بیچ میں ہی کہہ دیا جائے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کے لیے اور بھی لاتے رہیں اور چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز سسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کر لیں چلی آج میں دو انفرمیشن کیا آپ کے لیے لے کریں بتاتا ہوں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ بہت سے فیک یوٹیوبرز جو ہے اور بلوگرز جو ہیں اپنے ویب سائٹ پر اپنے یوٹیوب چینل پر یہ افواہ فائلا رہے ہیں کہ پب جی کورپریسن نے مائٹی سے جو پرمیشن مانگی تھی وہ پرمیشن مائٹی نے یعنی منسٹری آف جو بھی انفرمیشن جو بھی ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو دینائے کر دیا مطلب منہ کر دیا ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں ملتی ہے یہاں پر انڈیا میں لانچ کرنے کے لیے پب جی گیم کو تو ایسا انفرمیشن جو لوگ فائلا رہے ہیں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ بلکل جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے جب انسٹرگرام پر میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے کلیرلی مجھے کچھ سمیں کے بعد ریپلائی کیا تھا کہ جو انڈین بلوگر سے ہیں جو انڈین یوٹیوبر سے ایک نمبر کی ایڈیٹ ہیں ان لوگوں کو جو بھی من میں آتا ہے کچھ بھی ان آپ سے نہ بولتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جرور مائٹی سی پرمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے ان سے پرمیشن مانگی ہے مگر انہوں نے کوئی بھی ایسا بات نہیں کہا ہے کہ ہمیں لگے کہ ہاں انہوں نے ہمارا جو پرمیشن ہے وہ دینائے کر دیا ہے یا پھر نامنظور کر دیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویٹنگ میں ہیں ابھی تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملا ہے نہ ہاں میں اور نہ نہ میں لیکن جو بلوگرز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں انڈیا کے خاص طرح سے وہ نیو چینلز جو ہیں ان لوگوں نے اپنا ایک ایڈیٹ یعنی بے وکوف آنا حرکت کرتے ہوئے اپنا پردسن کرتے ہوئے کہ وہ کتنے بے وکوف ہیں لوگوں کو کچھ بھی اناپ سناپ ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن بالکل غلط ہے کہ میٹی نے ان کی پرمیشن کو بلوگ کر دیا یا پھر چھوڑ دیرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پہلا انفرمیشن یہ سن کر آپ کو تھوڑی رہت جارور ملی ہوگی کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پپسی آنے کا چانس اب بھی بھی ہے اب بات کرتے ہیں جو آپ ایک خسکوری کی طرح بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا میں چاہتا ہوں کہ میں نے زیادہ اس پر رسرچ نہیں کی ہے سیکنڈ والے پر فرسٹ والے پر اچھا خاصا ریشن ریشن کیا تھا میں نے ان سے سوال بھی پوچھا تھا انہیں ریپلائی ملا تو اس کے بعد آپ کو میں نے یہ چیز بتا ہے لیکن سیکنڈ والا جو ہے ایک یوٹیوبر ہے جو پپسی گیمر ہے اور اس کا نام تو آپ لوگ جانتے ہی ہوگے میکس ٹرن نام ہے اس کا تو اس نے کچھ اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں اس نے کہاں سے سننا ہے پھر پپسی والوں کو تو میں نے انسٹرگرام پر فالو کر رکھا ہے تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا وہاں پر لیکن اس کو پتہ نہیں کہاں سے لیک ملا ہے کہ اس نے بتا رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کرسماس پر 25 دسمبر کو ہمیں پپسی دیکھنے کو مل جائے گا پلے سٹور پر مگر ایسا موچھے نہیں لگتا کہ اتنی زلدی ہونے والا ہے لیکن اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہاں سے لیکھ ملا ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتا ہے تو یہ چیز تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے کرسماس پر حالانکہ اس نے ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ اس نے اسے بھی یہ بات پر یقین نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کرسماس پر یہ گفٹ پپسی کے روپ میں مل جائے تو اگر مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے تو اس کے لئے تو ہم ہو سکتے ہیں اور ویڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی رائے میں دینا چاہوں گا جہاں تک میری سوچ ہے کہ گورنمنٹ اگر اسے گورنمنٹ کے پاس اس کا پرمیسن دینے کا عدیقار ہے تو کہیں نہ کہیں پہلے اپنا فائدہ دیکھے گی تو اس کا فائدہ تو فوزی گیم کو پہلے لانچ کرنے میں ایسا میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فوزی گیم جب تک لانچ نہیں کرتی ہے تب تک یہ پبسی گیم کو ایسی ہی اگنور کرتی رہے گی اور اسے ویٹنگ میں رکھے گی تو کیا کہتے ہیں آپ میرے اپنا کمنٹ کر کے نیچے جرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ویڈیو کو لائک جرور کریے کیونکہ ویڈیو کو لائک کریں گے تو مجھے لگے گا کہ میری ویڈیو میں کچھ دم ہے جو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اور بھی بہت سی انفرمیشن جو پبزی سے ریلیٹر آئیں گی یا پھر اور بھی ٹیک نیوز وغیرہ میں بناتا رہتا ہوں تو وہ مجھے بنانے میں ہیلپ ہوگا ملتے ہیں ایک لیو ویڈیو میں آپ کا دن سوبھو تینکس ورہ واشنگ ٹیک کیا بائی